موسیقی 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 میری جلی جانا وہ بنا بھی لیتے ہیں تو سب مجھے بتائیے کہ یہ جہاں گاجر کا حلوہ جہاں وہ کس کس کا فیوریٹ ہے کیونکہ ہمارے گھر میں تو یہ بہتیز شاک سے کھا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں یہ سب ہی کا فیوریٹ ہے تو جی تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ ہمیں لگے تھے اس کا پانی جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیز آنچ فیس کو خوش کر لیا تھا لیکن ہم لوگوں نے جو ہے چمچہ سا سا چلاتے رہے کہ یہ جو ہے وہ لگے بھی نا اتنی تیز آنچ نہیں رکھنی آپ نے بس میڈیم رکھنی اور یہاں پر ہم لوگوں نے اچھا خاصہ جو ہے وہ ہمارا دودھ جو ہے وہ ہلکی آنچ پر ہم لوگوں نے پکا لیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کا اچھا فلے بار آتا ہے اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اب ہماری گاجروں کے اندر اس دودھ کو شامل کر دیں گے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ پک پکر اس پر تھوڑی سی ملائج ہے وہ جم چکی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بھی اچھے سے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھی اچھے سے اسی کے اندر شامل کر دینا ہے پانچ کیلو گاجریں ہیں تو ہم لوگوں نے پانچ کیلو اور ساڑھے ساری ساڑھے پانچ کیلو ہم لوگوں نے دودھ لیا ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ اچھے سے اس کے اندر وہ پک جائیں گی یہ اب دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ یہ امیزنگ ہے اور یہ جو ہم نے پتیلہ لیا ہے اس کے تقریباً دس سے بارہ کلو کے سے زیادہ تھوڑا سا چاول جائے وہ ایزیلی بن سکتے ہیں اور الحمدللہ باقی جو ہے وہ ہم لوگ اب اچھے سے اس کو کک کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور آئی ستاچ پر اب انہیں اس کو چڑھا دینا ہے تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے سات آٹھ الائچیاں لی ہے ان کو کھول دیا ہے اور یہاں اس کے اندر شامل کر دیا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو اچھے سے بوائی لے رہا ہے ساتھ میں اپنے چمچ ہی لاتے جانا ہے تو دودھ میں جائے وہ گاجر کا کلر جانا وہ رج بس جائے گا تو بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اور الائچوں کی خوشبو جائے کلر کے آدھے سے بھی آدھا تک ہم نے اس کو جانا پکا لیا ہے اور گاجرے بھی اس کے طرح بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں تقریبا یہ ہم لوگوں نے بہت ہی سلو آج پر پکایا ہے اور اس کو تقریبا دھائی سے تین گھنٹے لگتے ہیں اس طرح سے خدود کو خوشکونے میں تو اب ہم لوگوں نے اپنے ذائقے کے مطابق جانا وہ چینی کو شامل کر دینا ہے بٹ ہم لوگوں نے یہاں پر تقریبا تقریبا ہم لوگوں نے دو بڑے کپ شگر کے ایٹ کیے ہیں اور ہم نے اس کے بعد چکنے کے بعد اس کو ارڈجسٹ کر لیا تھا آپ بھی اسی طرح سے کیجئے گا کیونکہ ہر کسی کے ذائقے کے مطابق میٹھا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے دو گھنٹے اس کو مزید پکایا تھا اور اس کو لوگوں نے خوشک کر لیا بلکل خوشک ہم لوگوں نے کر لینا ہے تقریبا یہ ہمارا گجریلا ویسے صبح ہم لوگ رکھتے ہیں صبح بناتے ہیں تو یہ تقریبا جا کر رات کو یہ تیار ہو تھا ہم لوگ صبح کھانے کا ٹائم بھی شروع ہوئے تھے اور رات میں جا جا کر یہ تیار ہو گیا تھا تو یہاں پر جی الحمدللہ ہم لوگوں نے لے لیا بہت سارے ڈرائی فوٹس تھوڑے ڈرائی فوٹ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا پائے اور باقی جائے ڈرائی فوٹ جائے یہ ہم لوگ اوپر سے اٹھ کریں گے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر جو ہے وہ کاجو موجود ہیں اور اس کے علاوہ بادام اور خروٹ بغیرہ میں پاس موجود تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اب ہم لوگوں نے اس کو جب اچھے سے خوش کر لیا تھا اور اس سے بھی مزید ہم لوگوں نے خوش کر لیا تھا اور یہ جب تھنڈا ہو گیا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جاموہ بلکل بھی نہیں ہے بہت زیادہ مزیدار لگ رہا تھا اور اس کو کھانے کے لیے جانے وہ بہت ہی بسبری ہو رہی تھی تو اس کو سب سے پہلے جب لوگوں نے ڈش آؤٹ کر دینا ہے یہاں پر میں نے دو جہاں وہ ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈش آؤٹ کر دینا ہے اگر آپ اس کو کسی کٹیڈر میں ٹرانسور کر رہے ہیں تو بھی پہلے آپ نے اس کو روم ٹیپریچر پر کول ڈاؤن کرنا ہے دینا آپ نے اس کو کسی بھی کنٹیڈر میں سٹور کر کے آپ فریج پہ رکھ سکتے ہیں تو جی الحمدللہ ہمارے گجریلہ جو ہے وہ بلکل تیار ہوگا اور یقین مانی یہ ہر ایک کو پسند آیا ہے جنہوں نے بھی اس کو چکھا جنہوں نے بھی اس کو کھایا سب نے بھئی واہ واہی کی ہے اور آپ بھی اس کو بنائیے اور اپنی واہ واہ سمیٹی ہے انشاءاللہ عزت و عزل یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا تو ہمیں جو ہے وہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ امان میں رکھے مجھے کومن میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے یہ شورٹ ریسپی آپ کو دی ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کی لئے بڑی ہیلپفل ہو گیا آگے آنے والی سردیوں میں انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور ضرور انجوائے کریں گے تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی تو جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کر آف یور سیف ٹیک کر آف یور فیملی اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں